تو عوام پریشان ہے زبیر صاحب کیا ہمارے ملک میں بھی ہے کیا کون سی حکومت ہے کیا یہ ڈیموکریسی کہیں گے آپ اس کو کلپٹوکریسی کہیں گے کیا کہیں گے ماشاء اللہ کہیں گے مطلب کیونکہ عوام تو پریشان ہے پارلیمنٹ ایک بڑا ہی مقدس ادارہ ہے جب پارلیمنٹ سے اب آپ کو لگتا ہے کہ عوام کی کوئی توقعات وابستہ ہیں کیونکہ یہ تو اپنی اداروں کے بیچ میں تصادم جو ہے وہ تو اب کھل کے سامنے آگیا نا ایک تو پارلیمنٹ کا میں ذکر کر دوں ایک تو سسٹم کیا کلائے گا یہ تو میرا خیال ہے دنیا کو کوئی کوئی کوئن کرنا پڑے گا ایک نیا ورڈ because نہ یہ مارشل آیا ہے نہ یہ پارلیمنٹری جمہوریت ہے یہاں ایک ہائیبریڈ سسٹم آیا تھا دوہزار اٹھارہ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہائیبریڈ 3.0 ورڈ ٹاکسوڈ ڈکشنری میں اس کا ابھی تک ذکر آیا نہیں ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم کیا ہوتا ہے ون پیج کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پاکستان ہی کی اسطلاح ہیں اور ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کتنی کمزور ہے پارلیمنٹ کا تو صرف ایک طرح سے ہی پورے عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی زیادہ وہ ایک میننگلس ایک ادارہ ہے جو پندرہ سبتمبر کو جس دن یہ آمینڈمنٹس لے کے آ رہے تھے سنڈے کا دن تھا آپ سوچیں ویکنڈ پر جلاس بھلایا ہے سنڈے کا دن تھا اور ساڑھے گیارہ بجے جلاس ہونا تھا ساڑھے نو بجے کابینہ کی میٹنگ تھی اور وہ اس میں وہ امینڈمنٹس آنی تھی جو کہ لانے کی کوشش کی جاری تھی اب اس بھی لوگ پاکستان ہمیں باتا ہے کہ کسی بھی میمبر کو اور لارجلی 99% of the members of any party from the ruling elite PMLN ہو PVP ہو یا MQM ہو کسی کو یہ بھی نہیں پتتا تھا کہ اس میں ہے کیا سو یہ تو وقت ہے کہ وہ رابر سٹرم کرنے کے لیے جا رہے تھے جس میں پورا کا پورا آئین چینج ہو رہا تھا سو باقی چیزوں میں ان کی کیا رائے ہو سکتی ہے کیا اچھا اس میں یہ کہ بڑے ہی جو جید اور سینئر سیاستدان ہیں they were like okay with that شمیلہ فاروقی صاحبہ کا ایک میں پروگرام میں بیان دیکھ رہی تھی وہ کہی تھی کہ جی I trust my leaders کہ اگر انہوں نے اس کو okay کیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اختلاف رائے نہیں ہوگا اور اس کو اگر پڑھا ہی نہیں ہے کسی نہیں اور پھر جب سینئر پارلیمنٹیرینز اس چیز کے ساتھ جو ہے they make peace with it تو کیا باقیوں کے لیے سے کیا توقعات رکھیں ہم اب اگر اگر یہ یہی رائے ہے کہ جی we trust our leadership تو پھر عمران خان پر وہ کیس تو پہلے withdraw کرے نا one ninety million pounds کا جس میں آہاں بلکل صحیح یہ کہا جاتا ہے کہ کابینہ کو بند لپاپوں میں دیا گیا اور ان سے approval مانگی گئی اب وہ تو ایک چیز کی approval تھی اس کا جو one ninety میں اس کی significance کو کم نہیں کر رہا میں صرف اس کو compare کر رہا ہوں پاکستان کے آئین میں اتنی large scale تبدیلی کے حوالے سے تو پھر اگر کابینہ کے member نے اب پرائیم منسٹر عمران خان کو trust کیا تھا تو پھر ان کو بھی آپ جانے تھے آپ جب ایک آئین کو بگاڑنے پر آپ نے leadership کو trust کر سکتے ہیں اور پھر تو پھر یہاں سے دیکھے نا جو concept of parliamentary democracy کا کہ ہر خطے سے ہر area سے پاکستان کے elect ہو کے جاتے ہیں وہاں اسلامباد میں وہ کیوں جاتے ہیں ورنہ تو سیلیکٹی کر لیں کسی کو بھی سیلیکٹ کر رہے ہیں سارے لاہور سے لے لیں اسلامباد سے لے لیں کہ they want representation from all parts of پاکستان from all segments of the society to and جو تھرپارکر سے elect ہو کے کہے ہیں جو کراچی سے elect ہو کے کہے ہیں لوگوں کی جو توقعات ہیں کراچی والے تو یا تھرپارکر والے کو کہ میرا نمائندہ جو ہے وہ میری نمائندگی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں پارٹی ریڈر کو trust کر کے نہیں ورنہ تو پھر اتنی بڑی تین سو بیالیس لوگوں کی نیشن سیمیلی اور سو لوگوں کی سینٹ کی ضرورت کی ہے پھر تو لیڈرشپ ہو اور وہ فیصلے کر لیں تو وہ تو آپ نے خود ہی accept کر لیا کہ yes پاکستان does not have parliamentary democracy in the sense that it should have جسی